اب آئیے دعا کے کچھ آداب بیان کر دیے جائیں جیسا کہ آپ نے سنا آجزی ہو انکساری ہو اچھا دعا خالی پیٹ ہو تو اور اچھا اس لیے کہ خالی پیٹ دعا کی بڑی برکت ہے پھر اس کے بعد دعا میں رٹے رٹائیں الفاظ نہ ہو بلکہ بے ساکتہ نکلے ہو جملے ہو کبھی کبھی تو کسی نے دعا میں ایسا بھی کہہ دیا کہ اللہ میں تیرا رب اور تُو میرا بندہ بخاری شریف کے الفاظ کسی نے اجوجلت میں کہہ دیا لیکن قدرت اس پر بھی خوش ہوئی قدرت کی طرف سے کوئی فتوہ نہ آیا اٹھا کر کے دیں اس نے کہہ دیا خوشی میں کہہ دیا جذبات میں کہہ دیا حالانکہ یہ کہہ نہیں سکتے مگر نکل گیا اس کی زبان سے اس لیے کہ اس کے یہاں تو زبان کے الفاظ نہیں بلکہ دل کی نیتیں دیکھ لیا بخاری شریف کے الفاظ ہے وہ جو بندہ جس کے کاؤنٹ گم ہو جائے اور پھر تمثیل پیش کی گئے وہ پوری تفصیل موجود ہے اس کی طرف نہیں جاتا تو بے ساکتہ الفاظ نکلے اللہ کی پہلے تعریف کرے حمد کرے حضور پہ درود پڑے امام المتقلمین مولاناقی علی خان علی رحمہ احسن الوعاہ میں لکھتے ہیں کہ دعا پرندہ ہے اور درود اس کے پر ہے وہی پرندہ اڑتا ہے جس کے پر ہوتے ہیں تو وہی دعا قبول ہوتی ہے جس کے آگے اور پیچھے درود پر آ جاتا ہے اس لئے درود سے شروع کرو درود پر ختم کرو پھر اس کے بعد آجزی کرو گڑ گڑاؤ اپنے آپ کو کائنات میں سب سے حقیر سمجھ کر پہلے اپنے گناہوں سے معافی طلب کرو پھر اللہ سے جو مانگنا ہے مانگو اور دعا میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنا وقینا زابنا یہ ضرور پڑھ لیا کرو اس لئے کہ جو اس کو ایک بار پڑھ لے اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے اس آیت آیت کریمہ کی بڑی برکت ہے یہ جامع دعا بھی ہے اور یہ مغفرت کا نسخہ بھی ہے رو دعا کے اندر اپنی مادری زبان میں دعا مانگو تاکہ ہم سمجھ سکیں کہے کیا رہے ہیں عربی میں یاد کر لی بہت دعا یاد ہے پتہ ہی نہیں ہے کہ مانگنا کیا چاہتا ہے خود ہی کو پتہ نہیں ہے کہ میں کہے کیا رہا ہوں یہ رٹی رٹائی دعاوں کی اہمیت نہیں ہے آپ سمجھیں ہم سمجھیں کہ ہم دعا کیا کر رہے ہیں پھر اس کے بعد ایک الفاظ کی بار بار تقرار کریں کسی بزرگ نے کہا تھا کہ دعا مانگو تو بچوں کی طرح مانگو دعا مانگو تو بچوں کی طرح مانگو جیسے بچہ ماں سے مانتا ہے تو پورے حق اور یقین سے مانتا ہے اس کو یقین ہوتا ہے کہ یہ دے گی اس لئے زد بھی کرتا ہے تو ہم اپنے اللہ سے نہ کریں تو کس سے کریں اس کے یا نہ گڑ گیا ہے تو کس کیا گڑ گڑا ہے اس کے یا نہ کہیں عرضیہ نہ دے تو کس کی یا دے اور بڑی بات تو یہ ہے اوروں کے پاس بار بار مانگو تو اس کو برا لگتا ہے اور اللہ کہتا ہے جو مجھ سے مانگنا چھوڑ دے میں اس سے ناراض ہو جاتا ہوں جب بندہ مجھ سے زیادہ مانگتا ہے تو میں اس سے خوش رہتا ہوں اس لئے کہ اس کے یہاں عطا ہی کے لئے خزانے ہیں اور پھر دعا میں وقت کبھی لحاظ کرو بعض اوقات ایسے مومن کے تو ہر وقت دعا قبول ہے لیکن بعض اوقات ایسے کہ دعا جلدی قبول ہوتی ہے جیسے صبح صادق کے وقت جب فجر کے وقت کا آغاز ہونے والا ہوتا ہے دعا جلدی قبول ہوتی ہے رات کے آخری حصے میں جب عشاء کا وقت اینڈ ہوتا ہے اس وقت دعا جلدی قبول ہوتی ہے پھر اس کے بعد فجر کی نماز کے بعد زہر کی نماز پانچو نمازوں کے بعد دعا جلدی قبول ہوتی ہے ازان اور جماعت کے درمیان شیخ ابو طالب مکی نے لکھا کہ شب قدر میں دعا جتنی جلدی قبول ہوتی ہے وہی وقت ازان اور جماعت کے درمیان قبولیت کا ہوتا ہے یعنی شب قدر کی جو اہمیت ہے وہی اہمیت ازان اور جماعت کے وقت دعا مانگنے کی ہے پھر فرمایا جب خطیب ممبر پر جائے جماعت کے دن اس وقت تکی دعا بھی جلدی قبول ہوتی ہے دونوں خطبوں کی درمیان دعا جلدی قبول ہوتی ہے افتار کے وقت دعا جلدی قبول ہوتی ہے سہری کے وقت دعا جلدی قبول ہوتی ہے جہاں مومنین کا مجمع عام ہو دعا جلدی قبول ہوتی ہے جب قرآن مقدس ختم ہو دعا جلدی قبول ہوتی ہے ختم قرآن کے وقت بخاری شریف کا ختم ہو دعا جلدی قبول ہوتی ہے ختم بخاری شریف کے وقت تبھی دعا مومن کی دعا ہر وقت تقبول ہے لیکن ختم قرآن کے وقت تبھی ختم بخاری کے وقت تبھی